بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی سب ٹک ٹاک ہوں گے اور زور و شوروں سے عید کی تیاری میں مصروف ہوں گے میں بھی آپ کے لئے عید کی ایک اچھی سی ریسپی لے کر رہی ہوں چکن پکوڑا کیونکہ ہمارے گیسٹ ہوتے ہیں وہ میٹ اور بیف نہیں کھاتے تو ان کے لئے آپ چکن کے ساتھ یہ بنا سکتے ہیں جھٹ پٹ بنے گی بہت ایزی ریسپی اور بڑی ہی ٹرینڈی یمی سی آپ کو لگے گی جب آپ ایک دفعہ بنائیں گے تو آئیے جی بسم اللہ کرتے ہیں انگریڈینٹ کی طرف بڑھتے ہیں تقریباً یہاں پر میرے پاس ایک کلو کے قریب چکن ہے جس کو میں نے کیوب کٹنگ میں کار لیا ہے یہ آپ کو جتنا بائٹ سائز چاہیے آپ اتنا کار لیں اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جس میں کچھ مسالہ جاتا ہے جو میں نے ایڈ کرنے ہاں وہ یہ ہیں نمک کالی میرچ پیسی ہوئی ادرک لسن کا پیسٹ ہے ہلدی پاورڈر ہے سکھ دھنیا پاورڈر ہے گرم مسالہ پاورڈر ہے کٹی ہوئی لال میرچے پیسی ہوئی لال میرچے اور اس میں میں نے اجوائن ڈالی ہے ایک چمچ کے قریب اور اگر آپ کو پسند ہو تو ضرور ڈالیے گا اس سے خاص میں بہت اچھا تو کھانا جلدی سے جو ہے وہ حضم ہو جاتا ہے تو اس میں ایک کپ کے قریب ہو جائے گا بیسن اور باقی اس میں میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاتی ہوں یہاں پر میں نے سب سے پہلے بول میں جو ہے وہ چکن جو تھا دھوکے رکھ لیا تھا اس میں میں آپ ڈال لیوں مسالے تو ادرک لسن ڈال دیا اس میں سارے جو میں نے آپ کو بتایا تھے ڈرائی سپائسز وہ ڈال دیا ہیں ان کو ایک دفعہ چاہ سے مکس اپ کر لیں گے تو آپ ان کو اگر مکس کر کے جلدی نہیں بنانا تو ابھی فریز کر دیں تھوڑی دیر تک جب آپ نے بنانے ہو تو نکال کر آپ اس میں باقی مسالے وغیرہ ڈال کر تو فرائی کر سکتے ہیں لیکن میں کیونکہ ابھی اس درہ جلدی میں بنانا رہی ہوں تو فیلحال پھر بھی میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دوں گی تو یہاں پر میں نے دو چمچ جو ہیں اس میں سرکہ ڈال دیا ہے یہ جو گھر میں آم کھانے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں نا ٹیبل سپون اسی کو میں نے ملے کیا ہے تو یہاں پر دو چمچ سرکے کے ڈال دیا ہے سفید سرکہ جوتا ہے بھی نہیں کر اور دو چمچ اس میں ہم ڈالیں گے یہ ہے جی چیلی سوس تو اس سے ڈالنے سے دونوں سے مطلب چکن جو اچھے سے نرم بھی ہوگا اور یہ اچھی سے ٹیسٹ بھی لے کر آئے گا تو یہاں پر انکو ڈال لینے کے بعد ایک دفعہ مکس اپ کرتے ہیں اور ساتھ اس میں بیسن میں آڈ کر رہی ہوں یہ بیسن تقریبا ہے آدھا کپ کے قریب ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ نہیں ڈالنا اس میں کیونکہ ایک بہت موٹی لیئر ہے وہ اچھی نہیں لگتی اور اس میں پھر سپائس بھی اچھے سے مکس اپ نہیں ہوتے تو وہ پھیکا پھیکا سا لگنے لگ جاتا ہے اگر آپ کو تھوڑا سپائس چاہیے تو آپ نے تھوڑا بیسن کم ڈالنا ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں کہ اس کا سیکرٹ انگریڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ہم ڈالیں گے ایک سے دو لیمن کا جوس اور اس کو آپ اس طرح تھوڑا سا جو چھان لیں چلنے کی مدد سے یہ ہوگا کوئی بیچ یا اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ اس میں نہیں جائیں گے ٹھیک ہے جی اب اس کو کرتے ہیں مکس اور اب ہاتھوں کا تھوڑا سا کام آگیا تو اچھے سے ہاتھ دھو کر ان کو کرتے ہیں مکس اور اگر آپ کو تھوڑا سا لیکوڈ کام لگے تو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کو آپ مکس اپ کرتے جائیں اچھے سے ایک دفعہ سارے سارے کو مکس کر لیں تاکہ سارا سپائس ایک طرح سے سب ایک یان ہو جائیں اس کو رکھ دیں گے تھوڑا دیر کے لئے فریج میں میں نے اس کو رکھ دیا تھا اور ابھی میں اس کو دوبارہ سے جب تیار کرنے لگی ہوں تو ایک دفعہ مکس اپ کر لیں گے اور ساتھ میں نے آئل رکھتی ہے گرم ہونے کے لئے دیپ فرائی کریں گے جب تک آئل گرم ہو رہا ہے آپ نے کر لینا ہے میرے چینل کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لینا ہے تاکہ میں آپ کو جلدی جلدی ملتی رہے ہیں تو اس طرح آپ نے اپنے بائٹ سائز کے پیسیز اپنے کیے تھے ان کو ون بائی ون ڈالتے جائیں اور کچھ خاص نہیں ہے تو بس آئل گرم ہونا چاہیے بہت زیادہ تیز بھی نہیں میڈیم سے لو پہ آپ کریں گا فرائی تاکہ اندر سے جو چکن ہے وہ اچھے سے گل جائے اور اس میں اس کا کچھا کچھا سا فیل ٹیسٹ نہ ہوں تو یہاں پر اپنے بائی ون میں ڈال رہی ہوں اور اس کو کرتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ارائی تا چٹنی بنا لیں تو وہ تو کیا بات ہو جائے گی میں آپ کو دکھاتے ہیں میں نے بھی اس کے ساتھ دہین کی چٹنی بنائی تھی سمپل دہین کے اچھے سے بیٹ کر کے اس میں زیرہ گرم مسالہ یا آپ کالی میرچ وغیرہ ڈال کر سمپل سا بنا سکتے ہیں کیونکہ جو بھی سپائیزی کھانے ہیں ان کے ساتھ دہین کا استعمال لازمی کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میرچ مسالہ جلد نہیں زیادہ لگتی تضابیت نہیں ہوتی اور کھانے بھی اچھے سے حضم ہو جاتے ہیں تو عید پہ دھیان رکھئے گا کھاتے ہوئے بھی بناتے ہوئے بھی اور ہمیں دعاوں میں یاد دکھئے گا اور ویڈیوز کو میں آپ سے ہی بولوں گے جو بھی ویڈیو دیکھیں اس کو پورا دیکھا کریں تاکہ ایک تو آپ کو ریسپی کی سمجھ آئے دوسرا یہ کہ جو بھی آپ کو کہنا چاہا رہا ہے جو ہے جس کا چینل ہے وہ پتہ تو چلے کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں نے اسی طرح ون پے ون کر کے سارے نکال لئے تھے اور یہ دیکھیں جی اس کا کلر بھی کتنا پیارا آیا ہے اور یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لوگ اور اس کو آپ اس طرح سرب کر سکتے ہیں سیلیڈ کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر نیمون نچول کے کھائیں تو مزہ اسے آپ جھوم اٹھیں گے تو جی جہنے دیکھیں کہ اس کے ساتھ سمپل سا یہ رائتہ بنا لیا تھا میں نے اس کو بنایا تھا تقریبا لنچ سے میٹ کے ٹائم پر بڑا مزہ آ رہا تھا ہم نے تو بہت انجوائے کیا آپ کو بھی ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اس کو دیفنیٹلی ٹرائی کریں گے تو جی میں نے تو اس کے اوپر اچھے خوب لیمون نے چھوڑ کر کھائی تھا مجھے کیونکہ لیمون کسی بھی کھانے میں بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ میرا فیورٹ کام کچھ تو میں پیاز کے اوپر ڈال رہی ہوں اور کچھ اس کے اوپر ڈالوں گی تو اس کے بعد پھر مزہ جو ہے وہ ہو جے گدو بالا تو جی یہ تھی میری ویڈیو اور اب دیجئے مجھے اجازت دعا میں یاد رکھی گا ایڈوانس عید مبارک اپنا اور اپنی فیملی کا بہت حیال رکھی گا پھر ملیں گے انشاءاللہ تب تک کے لئے بائی بائی ٹاٹا اللہ حافظ ٹیک کیا